ہیلو دوستو آج ہم ڈیل کارنگی کی کتاب The Leader in You کی سمری پیش کر رہے ہیں ڈیل کارنگی The Leader in You کتاب کے چپٹر ون کا آغاز ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اپنے اندر چھپی ہوئی لیڈرشپ کو پہچاننے اور بہتر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کام میں بہتری اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈومین میں کام کرتے ہوں چپٹر ٹو میں ڈیل کارنگی نے لیڈرشپ کی اہمیت کو بیان کیا ہے لیڈرشپ کا کنسپٹ عام طور پر لوگوں کے لیے مشکل سمجھا جاتا ہے لیکن اصل میں ہر شخص میں لیڈرشپ کا پوٹینشل موجود ہوتا ہے اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیوں ضروری ہے اور کیسے وہ ایک ٹیم کو موٹیویٹ اور گائیڈ کر کے بہترین نتائج حاصل کر سکتی ہے کتاب ڈیلیڈر ان یو کے چپٹر ٹری میں کمیونکیشن سکل پر بات کی گئی ہے ایک بہترین لیڈر ہونے کے لیے کمیونکیشن سکل کا ہونا بہت ضروری ہے یہ چپٹر ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے افیکٹیو کمیونکیشن کے ذریعے ہم اپنے آئیڈیاز کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں ان کی سمجھ اور توجہ حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں چپٹر فور میں ڈیل کارنگی نے ٹیم ورک کی اہمیت پر زور دیا ہے لیڈرشپ کا ایک اہمیسہ ٹیم ورک بھی ہے اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے انہیں انسپائر کرتا ہے اور ان کی سٹرنگت کو یوٹیلائز کر کے کلیکٹیو گولز کو اچیو کرتا ہے کتاب ڈا لیڈر ان یو کے چپٹر فائی میں فیصلہ سازی کی سکل پر بات کی گئی ہے لیڈرشپ میں فیصلہ سازی کی سکل کا ہونا بہت ضروری ہے اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر صحیح وقت پر صحیح فیصلے لیتا ہے کیسے وہ کمپلیکس سٹویشن کو ہینڈل کرتا ہے اور کیسے اس کی فیصلہ سازی کی سکلز اس کی لیڈرشپ سکل کو اور بھی بہتر بناتی ہیں چپٹر سکس میں ڈیل کارنگی نے موٹیویشن پر بات کی ہے ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنا کام میں پیشنیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ رکھتا ہے ڈیل کارنگی نے چپٹر سیون میں ایموشنل انٹیلیجنس کو فوکس کیا ہے ایموشنل انٹیلیجنس بھی ایک اچھے لیڈر کے لیے ضروری ہے اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے دوسروں کے ایموشنز کو سمجھتا ہے اور کیسے وہ ایمپیتھی اور انڈرسٹیننگ سے اپنے ٹیم کے ساتھ کام کرتا ہے کتاب دی لیڈرنگ یو کے چپٹر ایٹ میں ٹائم منیجمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے لیڈرشپ میں ٹائم منیجمنٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر اپنے وقت کو افیکٹیولی منیج کرتا ہے پریاروٹیز سیٹ کرتا ہے اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے کیسے ایفیشنٹ سٹریٹیجیز کو یوز کرتا ہے چپٹر نائن میں ڈیل کارنگی نے تضادات کی حل پر فوکس کیا ہے تضادات کا حل بھی ایک لیڈرشپ سکل ہے اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر تضادات کو پیسفولی ریزولف کرتا ہے کمیونکیشن کو امپروو کرتا ہے اور ٹیم میں بہمی اتفاق اور کوہیین کو برقرار رکھتا ہے ڈیل کارنگی کی کتاب The Leader in You کے چپٹر ٹین میں سیلف ڈیولیمنٹ پر بات کی گئی ہے ایک اچھے لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلسل امپروو کرنا اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر اپنی مہارتوں کو امپروو کرتا ہے نیو نالوج اور ایکسپیرینسز حاصل کرتا ہے اور اپنے لیڈرشپ سٹائل کو ایوالو کرتا رہتا ہے چپٹر 11 میں ڈیل کارنگی نے لیڈرشپ کے سٹائلز کو جا کر کیا ہے لیڈرشپ سٹائلز مختلف ہو سکتے ہیں اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر اپنے یونیک سٹائلز کو ڈسکور کرتا ہے اپنے سٹرنگز اور کمزوریوں کو سمجھتا ہے اور اپنے ٹیم کے لیے بہترین لیڈرشپ فراہم کرتا ہے کتاب The Leader in You کے چپٹر ٹویل میں لیڈرشپ کے چیلنجز کو بیان کیا گیا ہے لیڈرشپ کے ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر چیلنجز کا سامنا کرتا ہے ان سے سیکھتا ہے اور اپنے لیڈرشپ کو امپروو کرنے کے لیے چیلنجز کو اپرچونٹیز میں کنورٹ کرتا ہے چپٹر 13 میں کارنگی نے مختلف پرابلمز کو ہینڈل کرنے میں لیڈرشپ کے رول پر بات کی ہے کارنگی لکھتے ہیں کہ لیڈرشپ ہر کانٹیکسٹ میں ضروری ہے اس چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک لیڈر اپنی سکلز کو اڈاوٹ کرتا ہے مختلف سچویشنز میں لیڈرشپ کو ڈیمانسپریٹ کرتا ہے اور اپنے انوارمنٹ میں پوزیٹیو چینج لاتا ہے The Leader in You کے آخری چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کتاب ریڈرز کو موٹیویٹ کرتی ہے انہیں لیڈرشپ کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے اور انہیں اپنے لیڈرشپ کالٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے انسپائر کرتی ہے ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈیل کارنے کی کتاب The Leader in You ایک جامع گائیڈ ہے جو ریڈرز کو لیڈرشپ کے مختلف پہنوں کو سمجھنے اور اپنانے میں مدد کرتی ہے ہر باب میں عملی مثالیں اور ٹپس دی گئی ہیں جو ریڈرز کو اپنے لیڈرشپ کے مہارتوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ہمارے چنل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ